مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں ایک فرینڈز گروپ دکھایا جاتا ہے جو ریور میں بوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر جب وہ تھک جاتے ہیں تو آرام کرنے کے لیے ریور کی کنارے پر آ جاتے ہیں پر تب ہی ماں تھری فنگر نام کا ایک میوٹینٹ آ جاتا ہے جو ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے اور سوفی کو تیر سے مار دیتا ہے برینڈ اس میوٹینٹ کو دیکھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر وہ ایک ٹرائپ میں جا کر فس جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے دوسرے فرینڈ کو بھی تھریفنگا مار دیتا ہے لیکن ایلیکس نام کے لڑکی اس میوٹینٹ سے برس کر بھاگ جاتی ہے اب سینیاں پر چینج ہو ہوتا ہے اور ہمیں ویسٹ ورجینیا کا ایک جیل دکھایا جاتا ہے آج کے دن یہاں سے پانچ کریمنرز کو اس جیل سے دوسری جگہ پر بھیجنا ہے پھر ان سبھی لوگوں کو ایک بس میں بیٹھا کر وہاں سے لے جانے لگتے ہیں جلد ہی رات ہو جاتی ہے اب وہ آگے بڑی ہیرے ہوتے تب ہی ان کے پیچھے ایک ٹرک آتا ہے جو بس میں بار بار ٹکر ماننے لگتا ہے جس کے وجہ سے بس کا ایکسٹیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ٹرک کو تھریفنگا چلا رہا تھا اب بس کے اندر آئے لگ جاتی ہے جس کے بعد پولیس آفیسر ان سبھی کھہدیوں کو باہر نکالتا ہے لیکن آفیسر پر کوئی چاکو مار دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی اور تیر سے حملہ ہونے لگتا ہے پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس گھنے جنگل میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں مگر کچھ دور آگے جانے کے بعد وہاں ایلیکس سے آتی ہے جو اس میوٹینٹ سے بس گئی تھی ایلیکس انہیں بتاتی ہے کہ اس جنگل میں میوٹینٹ ہیں جنہوں نے اس کے سارے فرنس کو مار دیا وہ میوٹینٹ انہیں مار کر کھا بھی جاتے ہیں یہ سن کر وہ لوگ ایلیکس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور اس پر ہسنے لگتے ہیں پھر وہ سبھی لوگ ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں کچھ دور آگے جاننے کے بعد انہیں ایک پرانا ٹرک دکھائے دیتا ہے اور جب وہ ٹرک کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں بہت سارا پیسہ ہوتا ہے وہ پیسوں کو بیگ میں بھر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کا ایک ساتھی ٹرک میں فز جاتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے پھر آگے بڑھنے پر وہ سبھی اسی ٹرک کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس نے بس کو ٹک کر ماری تھی اس کے بعد ان کا دوسرا ساتھی ٹرک کو چیک کرنے کے لئے جاتا ہے مگر وہ تھری فنگر کے بنائے ٹرک میں فز جاتا ہے اور تھری فنگر اس آدمی کو گھسیٹتے ہوئے مار دیتا ہے کچھ دیر بعد پولیس آفیسر وہاں آتا ہے جو ان سبھی کرمینلز کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے پھر تھری فنگر اس آفیسر کو بھی مار دیتا ہے وہ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو انہیں تھری فنگر کا ٹرک دکھائے دیتا ہے تھری فنگر وہاں سے باہر آتا ہے اور ایلیکس کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تھری فنگر ایلیکس کو اپنے گھر کے اندر لاتا ہے اور اسے اندر باند دیتا ہے اب جب تھری فنگر باہر آتا ہے تو اسے اس کے سامنے چیوٹ دکھائے دیتا ہے تھیری فنگر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار کر اس کا برین کھانے لگتا ہے دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ تھیری فنگر کے گھر کے اندر آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں بہت سارے انسانوں کے سریر کے پارس رکھے ہوتے ہیں پھر وہ دوسری کمرے میں جاتا ہے جہاں ایلیکس بھدی ہوئی تھی نیٹ اسے آزاد کرتا ہے جس کے بعد وہ دونوں یہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی ماں تھیری فنگر آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے جب تھیری فنگر نیٹ کو ماننے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ایلیکس پیچھے سے تھیری فنگر کے پیٹ میں لکڑی گھسا دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں تھیری فنگر کے ٹرک کو لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ میوٹینڈ مر چکا ہے اور وہ بج گئے ہیں لیکن تب ہی ماں تھیری فنگر آ جاتا ہے جو ٹرک میں چڑھ کر ان دونوں پر حملہ کرنے لگتا ہے جس سے ٹرک کا ایکشڈینٹ ہو جاتا ہے پھر ماں بینڈن آتا ہے وہ ان دونوں کو ٹرک سے باہر نکالتا ہے تری فنگر با واپس آتا ہے مگر نیٹ ہک کو تری فنگر کے سر پر گھسا دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب آخری میں وہ تینوں بچتے ہیں نیٹ بینڈن کو یہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے کچھ دیر بعد ماں پولیس آ جاتی ہے جس سے وہ دونوں بچ جاتے ہیں اب ہم کچھ دنوں بعد کا سمجھ دیکھتے ہیں جہاں نیٹ فیٹ ایک بار یہاں پیسوں کے لئے آتا ہے لیکن بینڈن پیچھے سے آ کر اسے مار دیتا ہے بینڈن کے پیچھے ایک اور کلر آتا ہے جو اسے بھی مار دیتا ہے اب آخری میں یہ کلر کون تھا اس کا پتہ ہمیں اس مووی کے اگلے پارٹ میں دکھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ یہ مووی ہی پر ختم ہو جاتی ہے اس مووی کے آگے کے پارٹس بھی ہم ضرور ایکسپلین کریں گے اس لئے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا موسیقی